پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی بارش کی نظر قومی شائقین بھی شکست سے بچنے کے لیے بادل برستے رہنے کے لیے دعا کرتے رہے شاہینوں نے پندرہ آورز میں ایک سو سات رنز بنایا ڈک ورث سسٹم کے تحت کینگروز کو ایک سو انیس رنز کا حدف ملا اوپنرز نے چوتھے آور میں ہی اکتالیس رنز بنایا کہ بارش پھر آن پہنچی بابر آزم کی بطور کپتان پہلے ہی میچ میں ففٹیز ذمہ دارانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 38 گیندوں پر 69 رنز کی ایننگز کھیلی فخر زمان اور عمیات وسیم اپنی پہلی گیند پر کیش تھما کر واپس چلتے بنے حارس سوہیل چار محمد رزوان 33 اور آصف علی 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کرتارپور رہداری منصوبہ افتتاح کے لیے تیار زیرو پوائنٹ پر تعمیر ٹرمینل پر پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا ریکارڈ مدت میں رہداری مکمل کرنے پر وزیر آزم کی حکومت کو مبارک بار ٹوئٹ کیا کہ گرو نانک کی پانچ سو پچاسمی سالگیرہ پر کرتارپور رہداری مکمل ہوئی ادھر پی آئیے کی پرواز پی کے سات پانچ آٹھ کے ذریعے ایک سو اٹھت پرسک خیاتریوں کا پہلا وقت لنڈن سے لاہور پہنچ گیا کسی مغالطے میں نہ رہے منصوبہ اول تاخر تک ایف ڈیبلی او نے کیا لیگی رہنمائی ایسان اقبال کا وزیر آزم کے ٹوئٹ پر رد عمل مزید کہا کہ آپ کی حکومت کرتی تو کرتارپور کا بی آر ٹی جیسا ہوتا پاسپورٹ کی شرط ختم کرنے کا مطلب انٹرنیشنل بارڈر کنٹرول ختم کرنا ہے کیا کشمیر کا سعودہ کر کے اب نروال کی دھرتی کا بھی سعودہ کرنے لگے ہیں پشاور موڑ میں جی یو آئی ازادی مارچ کا تیسرا روز شورکہ پور تکلف ناشتے کے بعد تازہ دم ہو کر بیٹھ گئے مولانا فضل الرحمن کی وزیراعظم کو مصطافی ہونے کے لیے دی گئی لائن آج ختم ہو جائے گی ازادی مارچ سے خطاب میں مولانا نے کہا حکومت کے خاتمے تک میدان میں رہیں گے حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے وفاقی وزیر فواد سوہدری کا ٹویٹ بولے مارچ وہ طبقہ کر رہا تھا جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی اس طبقے کی شکست پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے معاملہ اب بہتتان کی طرف بڑھ رہا ہے ملیہ ایلوڈی کی جگہ منیر اکرب نے قوام متحدہ میں مستقل مندوب کا عہدہ سنبھا لیا کہتے ہیں پاکستان تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ امن کا خواقہ ہے آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد سوہدری کی آزادی مارچ والوں پر تنقید جاری ہے کہتے ہیں حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے مارچ وہ طبقہ کر رہا تھا جسے قیام پاکستان کی مخالفت کی ان کے بزرگ قائد عاظم کی اپوزیشن تھے آج یہ امران خان کی اپوزیشن بن گئے ہیں اس طبقے کی شکست پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے انشاءاللہ یہ معاملہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے وفاقی وزیر براہ سائنس ان ٹیکنالوجی فواد سوہدری کی آزادی مارچ والوں پر تنقید جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے مارچ وہ طبقہ کر رہا ہے جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی ان کے بزرگ قائد عاظم کی اپوزیشن تھے اور آج یہ امران خان کی اپوزیشن بن چکے ہیں اس طبقے کی شکست پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے مزید انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ یہ معاملہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے وفاقی وزیر براہ سائنس ایٹ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے آزادی مارچ والوں پر تنقید کی ہے اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کے آزادی مارچ کے باعث شہر میں ٹرانسپورٹ راستے بند ہیں آج چھوٹی کے روز بھی اسلام آباد کے پارکس میں سنناٹا پھیلا ہوا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے مریم ملک جو اس وقت پارک میں موجود ہے مریم ملک بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ جی بلکل اس وقت میں موجود ہو اسلام آباد کے ایک پارک میں جہاں پر آج سنناٹوں کا راج ہے جبکہ چھوٹی کا دین ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر نہ کسی بچے کی آواز ہے اور نہ ہی کوئی فیاملیز آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ مولانا کا دھرنج ہے وہ تیسرے دن میں داخل ہو چکا ہے جس سے جڑوہ شہریوں کے جو رہائش ہیں وہ کافی عذیت میں ہے کیونکہ ٹریفک بھی بند ہے متاثر کافی روانی ہو رہی ہے اور میٹرو سرویس بھی ہے وہ بھی موطل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے شہری یہ کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ وہ گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے ہیں ایک فیملی ہمارے ساتھ اس پارک میں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ اس پارک میں یہاں پر آنے میں کس حد تک اور کیسے کامیاب ہوئے ہیں سب کچھ متاثر ہیں ساری شاپس بغیرہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ کھلی ہوتی ہیں کبھی بند ملتی ہیں کوئی امرجنسی اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے ہاسپٹل جانا مشکل ہو جاتا ہے تو یوزیل یہ ہوتا ہے کہ آپ ویکنڈز پہ بچوں کو لے جاتے ہیں کہیں گمہاں پھرار لاتے ہیں اور ورکنگ میڈل گلاس کے لیے سب سے اہم دن یہی ہوتے ہیں ویکنڈز ہوتے ہیں تو پرابلم یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ دھرنے کی وجہ سے عام روٹین تم بلکل متاثر ہے مولانا کے دھرنے سے شہریوں کو کتنی عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے سپیچلی بچے جو ویکنڈ پہ پاک سانا پسند کرتے ہیں اور ان کی نشن و ماکل بھی کافی اچھی ایکٹیویڈی سمجھے جاتی ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس بھی کافی پریشان ہیں جی بہت شکریہ مریم ملکہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں آگے بڑھیں اسلام آباد دراولپنڈی کے شہری سستے دامو شایخ خلونوش کی خریداری کے لیے اتوار بازار کا روح کرتے ہیں لیکن مارچ اور دھرنے کے سبب اسلام آباد کے سب سے بڑے اتوار بازار آج خریداری کے لیے بند ہیں بات کریں گے عمران دستیم سے جی عمران بتائیے گا لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی میں اس وقت سنڈے بازار میں موجود ہوں وفاقی دارہ الحکومت اسلام آباد کا یہ ایچ نائن میں سب سے بڑا سنڈے بازار ہے اور اس سنڈے بازار میں ہر اتوار کے روز جو ہے بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں راولپنڈی اسلام آباد اور اطراف کے علاقوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور سستے داموں یہاں سے راشن پھل سبزیاں یہاں پر خریدتے ہیں لیکن آج سنڈے کا روز ہے لیکن یہ اتوار بازار جو ہے یہ مکمل طور پر بند ہے اور اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ازادی مارچ ہے یہ اس سنڈے بازار کے بلکل ساتھ آ کر بیٹا ہے جو حکومت نے اسلام آباد انتظامیہ نے جو جگہ مختص کی ہے ازادی مارچ کے لیے وہ اس سنڈے بازار کے بلکل ساتھ ہے عظم عمران خان کی کرتارپور آہداری کی تکمیل پر حکومت کو مبارک باد اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سکھ یاتری اس کے خیر مکتب کے لیے کرتارپور پوری طرح تیار ہے کرتارپور گروہ نانک جی کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کی تقریبات کے لیے ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا میں اپنی حکومت کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے کرتارپور صاحب کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں وزیراعظم عمران خان کے کرتارپور آہداری کی تکمیل پر حکومت کو مبارک باد اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سکھ یاتریوں کے خیر مکتم کے لیے کرتارپور پوری طرح تیار ہے سوات میں واقعہ ڈھائی ہزار سال پرانے بازیرہ شہر میں خدائی کے دوران تیرہ سو سال قدیم ترک شاہی دور کا مندر دریافت کیا ہو گیا جسے دیکھنے کے لیے ملکی سیاہوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاہ بھی پہنچ گئے اس وقت سوات سے ہمارے نمائندے عبید فضل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبید بتائیے گا اس مقام کے بارے میں جی بالکل وادی سوات جو ہے یہ سینکڑوں سال قدیم تہذیبوں کی امین وادی ہے اور اس وقت میں سوات کی جو تاریخی قدیم شہر بازیرہ اس میں موجود ہوں یہاں پر ملک برسے سیاہوں نے اس وادی کا رخ کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فارنرز ہے وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں اس وقت میں جو ہے امریکہ سے جو ہے ایک سیاہ آئے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں جی امیزن سینری امیزن کلچر امیزن پیپل امیزن پیپل امیزن ہسپیٹالی جیسا کہ انہوں نے سوات کے عوام اور یہاں کے تاریخی مقامات کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پہ جو نئی دریافت ہونے والی شاہی مندر ہے ترک شاہی مندر اس کے حوالے سے اگر میں بتاتا ہے چلو جو اطالوی ماہری نے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مندر ہے یہ ساتھ سو تیس اسوی میں جو ہے اس کی تعمیر ہوئی تھی اور یہ ڈائی ہزار سال قدیم بازیرہ شہر کا تسلسل ہے یہ آخری دور تھا اس کے بعد اسلامی دور کا آغاز ہوا تھا جی چھیک ہے عبید فضل بہت شکریہ آپ کا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ دریاخان کے قدیمی اور روایتی چاول چنے منفرد ذائقے اور لذت کی وجہ سے جہاں ناشتے میں لوگوں کی پسندیدہ ڈش ہے وہیں غزائیت سے بھی بھرپور ہیں جیسے چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسی پر مزید جانتے ہیں وجی اللہ خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وجی اللہ خان بتائیے گا یہ دیسی چھولے کیوں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے جی بلکل اس وقت موجود ہوں میں دریاخان میں اور اگر بات کریں ناشتے کی تو دریاخان کے مزیدار اور منفرد ذائقے کے چھولے چاولوں کا ذکر ضرور آتا ہے یہ چھولے چاول روایتی انداز میں ارسے قدیم سے چلے آ رہے ہیں جو اب بھی لوگوں میں بہت مقبول ہیں دوسرے شہروں میں جہاں لوگ حلیم اور دوسرے سریپائے اور حلوہ پوری سے ناشتہ کرتے ہیں یہاں کے لوگ آج بھی چھولے چاولوں سے ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں غزائیت کے علاوہ بھرپورز ذائقے سے یہ مزیدار چھولے لوگوں کی توجہوں کا مرکز رہتے ہیں چھوٹے بڑے امیر غریب سب بھی اس کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ خاص طور پر اس کی مانگ اتوار کے روز بہت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ہفتے کے دوسرے دنوں میں بھی اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہی رہتا ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اور خاص طور پر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے شہزاد منظور سے جی شہزاد بتائیے ہاں جی بلکل سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی راجنپور سے شہریوں کی بہت بڑی تعداد کوٹ مٹھن دریا پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر خاص طور پر دھنی مچھلی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں شہری یہاں پر شہری اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ پکنک مناتے ہیں اور خود یہاں پر کوکنگ کرتے ہیں اور ہلا گولا کرتے ہیں کچھ جو شہری ہیں وہ ریسٹورینٹ کا روک کرتے ہیں اور سٹالز پر تلی ہوئی مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ شہری تھنڈی دھوپ کے مزے بھی لیتے ہیں تا ہم شہریوں کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ یہاں پر دریا کے پاس ایک پارک بنایا جائے تاکہ شہری مزید لطف اندوز ہو سکیں جی